بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم شہروں کے لیے دس نصیحتیں امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے اپنے صاحب زادے کو شادی کی رات دس نصیحتیں فرمائیں ہر شادی شدہ مرد کو چاہیے کہ ان کو غور سے پڑے اور اپنی زندگی میں عملی طور پر اختیار کرے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ نے فرمایا میرے بیٹے تم گھر کا سکون حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ اپنی بیوی کے معاملے میں ان دس عادتوں کو نہ اپناو لہٰذا ان کو غور سے سنو اور عمل کا ارادہ کرو نمبر ایک اور دو عورتیں تمہاری توجہ چاہتی ہیں اور چاہتی ہیں کہ تم ان سے واضح الفاظ میں محبت کا اظہار کرتے رہو لہٰذا وقتن فوقتن اپنی بیوی کو اپنی محبت کا احساس دلاتے رہو اور واضح الفاظ میں اس کو بتاؤ کہ وہ تمہارے لیے کس قدر اہم اور محبوبہ ہے اس گمان میں نہ رہو کہ وہ خود سمجھ جائے گی رشتوں کو اظہار کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے یاد رکھو اگر تم نے اس اظہار میں کنجوسی سے کام لیا تو تم دونوں کے درمیان ایک تلخ درار آ جائے گی جو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی رہے گی اور محبت کو ختم کر دے گی نمبر تین عورتوں کو سخت مزاج اور ضرورت سے زیادہ محتاط مردوں سے کوفت ہوتی ہے لیکن وہ نرم مزاج مرد کی نرمی کا بیجا فائدہ اٹھانا بھی جانتی ہیں لہٰذا ان دونوں صفات میں احتدال سے کام لینا تاکہ گھر میں توازن قائم رہے اور تم دونوں کو ذہنی سکون حاصل ہو نمبر چار عورتیں اپنے شہر سے وہی توقع رکھتی ہیں جو شہر اپنی بیوی سے رکھتا ہے یعنی عزت، محبت بری باتیں، ظاہری جمال، ساف ستھرا لباس اور خوشبودار جسم لہذا ہمیشہ اس کا خیال رکھنا نمبر پانچ یاد رکھو گھر کی چاردیواری عورت کی سلطنت ہے جب وہ وہاں ہوتی ہے تو گویا اپنی مملکت کے تخت پر بیٹھی ہوتی ہے اس کی سلطنت میں بیجا مداخلت ہرگز نہ کرنا اور اس کا تخت چھیننے کی کوشش نہ کرنا جس حد تک ممکن ہو گھر کے معاملات اس کی سپرد کرنا اور اس میں تصرف کی اس کو آزادی دینا نمبر چھے عربی بی اپنے شہر سے محبت کرنا چاہتی ہے لیکن یاد رکھو اس کے اپنے ماں باپ بہن بائی اور دیگر گھر والے بھی ہیں جن سے وہ لا تعلق نہیں ہو سکتی اور نہ ہی اس سے ایسی توقع جائز ہے لہذا کبھی بھی اپنے اور اس کے گھر والوں کے درمیان مقابلے کی صورت پیدا نہ ہونے دینا کیونکہ اگر اس نے مجبوراً تمہاری خاطر اپنے گھر والوں کو چھوڑ دیا تب بھی وہ بیچین رہے گی اور یہ بیچینی بلاخر تم سے اسے دور کر دے گی نمبر ساتھ بلا شبہ عورت ٹیڑی پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور اسی میں اس کا حسن بھی ہے یہ ہرگز کوئی نقص نہیں وہ ایسے ہی اچھی لگتی ہے جس طرح بھویں گولائی میں خوبصورت معلوم ہوتی ہیں لہذا اس کے ٹیڑے پن سے فائدہ اٹھاؤ اور اس کے اس حسن سے لطفندوز ہو کر اگر کبھی اس کی کوئی بات ناغوار بھی لگے تو اس کے ساتھ سختی اور تلخی سے اس کو سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو ورنہ وہ ٹوٹ جائے گی اور اس کا ٹوٹنا بلاخر طلاق تک نوبت لے جائے گی مگر اس کے ساتھ ساتھ ایسا بھی نہ کرنا کہ اس کی ہر غلط اور بیجا بات مانتے ہی چلے جاؤ ورنہ وہ مغرور ہو جائے گی جو اس کے لیے ہی نقصان دے ہے لہٰذا محتدل مزاج رہنا اور حکمت سے معاملات کو چلانا نمبر آٹھ شہر کی ناقدری اور ناشکری اکثر عورتوں کی فطرت میں ہوتی ہے اگر ساری عمر بھی اس پر نوازشیں کرتے رہو لیکن کبھی کوئی کمی رہ گئی تو وہ یہی کہے گی کہ تم نے میری کونسی بات سنی ہے آج تک لہٰذا اس کی اس فطرت سے زیادہ پریشان مت ہونا اور نہ ہی اس کی وجہ سے اس سے محبت میں کمی کرنا یہ ایک چھوٹا سا عیب ہے اس کے اندر لیکن اس کے مقابلے میں اس کے اندر بے شمار خوبیاں بھی ہیں بس تم ان پر نظر رکھنا اور اللہ کی بندی سمجھ کر اس سے محبت کرتے رہنا اور حقوق ادا کرتے رہنا نمبر نو ہر عورت پر جسمانی کمزوری کے کچھ ایام آتے ہیں ان ایام میں اللہ تعالی نے بھی اس کو عبادات میں چھوٹ دی ہے اس کی نمازیں معاف کر دی ہیں اور اس کو روزوں میں اس وقت تک تاخیر کی اجازت دی ہے جب تک وہ دوبارہ صحتیاب نہ ہو جائے بس ان ایام میں تم اس کے ساتھ ویسے ہی مہربان رہنا جیسے اللہ تعالی نے اس پر مہربانی کی ہے جس طرح اللہ نے اس پر سے عبادات ہٹا لی ویسے ہی تم بھی ان ایام میں اس کی کمزوری کا لحاظ رکھتے ہوئے اس کی ذمہ داریوں میں کمی کر دو اس کے کام کاج میں مدد کروا دو اور اس کے لیے سہولت پیدا کرو نمبر دس آخر میں بس یہ یاد رکھو کہ تمہاری بیوی تمہارے پاس ایک قیدی ہے جس کے بارے میں اللہ تعالی تم سے سوال کرے گا بس اس کے ساتھ انتہائی رحم و کرم کا معاملہ کرنا ویڈیو اچھی لگے تو ایک لائک ضرور کر دیں اور مزید ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل داستانی ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں موسیقی